پکڑے دیو لے کر کے حضرت فاروخ عظم کے دربار میں حضر ہوئے اور اس پر لزام یہ تھا انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین اس شخص نے میرے باپ کو قتل کیا ہے لہٰذا اس سے بدلہ لیا جائے اور قصاص میں اس کو قتل کیا جائے متانبہ کرنے لگے تو وہ شخص آگے بڑھا اور کہا اے امیر المؤمنین یقیناً میں اس کے باپ کا قاتل ضرور ہوں لیکن میں نے قصداً جان بوچ کر اس کے باپ کو قتل نہیں کیا ہے اور واقعہ یہ پیش آیا کہ میں ایک مسافر ہوں سفر کرتا ہوں وہ اپنا اونٹ لیے راستے سے جا رہا تھا راستے میں ایک سبز و چراغاہ ملی میرا اونٹ بھوکا تھا اور مجھ سے چھڑا کر کہ میرا اونٹ اس کی چراغاہ میں داخل ہو گیا اور چرنے لگا اس کا باپ سامنے کھڑا تھا جب دیکھا کہ اس کے باپ نے کہ یہ اونٹ میرے چراغاں سے میرے کھیت سے چر رہا ہے میرا نقصان کر رہا ہے اس کے باپ نے ایک پتھر اٹھایا اور میرے اونٹ کو مارا جس کے وجہ سے اس کی آنکھ نکل آئی پھر مجھے غصہ آ گیا اے امیر المؤمنین میں نے وہی پتھر غصے میں اٹھا کر اس کے باپ کے طرف پھیک دیا اور اتفاق ایسا اس کے باپ کے سر میں وہ پتھر لگا فورا مر گیا میرا ارادہ اس کو مارنے کا نہ تھا میرا ارادہ اس کے قتل کرنے کا نہ تھا لیکن اس کے موت لگی تھی پتھر لگتے ہی وہ مر گیا میں اقرار کرتا ہوں مجرم ہوں جرم کا اقرار کرتا ہوں میں نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے لیکن جان بوش کر قتل نہیں کیا اے امیر المؤمنین آپ کی عدالت سے جو فیصلہ ہوگا اسے قبول کرنے کے لئے تیجار ہوں فاروق اعظم نے فرمایا یقیناً تو نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے تو قتل کب ادلا قتل ہے کے ساتھ سے قرآن نے فرمایا اے ایمان والو قتل کے بدلے میں تم پر قصاص یعنی بدلہ لینا ضروری ہے یعنی قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا فاروق اعظم نے اس کے قتل کا حکم صادر فرما دیا وہ تیار ہو گیا اس کے امیر المؤمنین ایک محلت ہمیں دے دے بات یہ ہے کہ میں قتل تو ہو جاؤں گا لیکن لیکن میرے پاس میرے دوست کی کچھ امانت ہے میں نے چھپا کر ایک جگہ رکھا ہوا اسے اور میرے سوا اسے کوئی جانتا نہیں ہے اے فاروق اعظم اگر ہمیں آپ تین دن کی محلت دے دے تو میں جاؤں اور اس کی امانت واپس کر کے میں واپس آپ کی دربار میں آ جاؤں گا پھر قتل کے پیش ہو جاؤں گا اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا تو اس کی امانت ضائع ہو جائے گی کون اسے پہنچائے گا امانت داری کا اتنا خیال یہ قتل ہونے کا حکم ہے امانت کی ادائیگی کا اتنا خیال تو کہا کہ آپ تین دن کے محلت دے دیں ہم اس امانت کو واپس کر کے اپنے دوست کو آپ کی خدمت میں آ جائیں گے آپ نے فرمایا کہ تو تو ایک اجنبی ہے کیا بھروسہ کہ تو جائے تجھے پتہ سامنے تیری موت ہے واپس آئے کہ نہ آئے کوئی تیری زمانت دے اگر تو نہ آئے گا تو تیرے بدلے میں اس کو قدر کیا جائے گا اگر کوئی تیری زمانت لے لے تو میں تجھے محلت دینے کیلئے تیار ہوں اس نے آگے پیشے دائیں بھائی دیکھا پورے مدینے میں اس کا سناشا اس کا پہچان کا کوئی نہ نکلا کوئی اس کو جانتا نہ تھا اجنبی تھا پہلی مرتبہ مدینے میں آیا ہوا تھا کوئی نہ تھا پریشان ہوا کہ کون میری زمانت لے گا اگر کوئی جین پہچان کا ہوتا تو زمانت نہیں لیتا اتنے میں حضرت سجدنا ابو ذر غفاری حضور کی صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اے امیر المؤمنین میں اس کی زمانت لیتا ہوں میں اس کی زمانت لیتا ہوں کہ اگر یہ نہ آئے گا تین دن بعد تو مجھے آپ قتل کر دینا اس کے بدلے میں اور اس کو آپ محلت دے دیں فاروق عظم نے کہا ٹھیک ہے زمانت لے لی اس کو محلت دے دیا تین دن گزرا جب تیسرا دن آیا دربار فاروقی لگ گیا لوگ جمع ہو گئے اب آنے والے کا انتظار ہے کہ آنے والا آئے کافی دیر ہو گئی آنے والا نہ آیا لوگوں نے کہا کہ ابو ذر تم نے خطا کی تم نے غلطی کی ایک ادنبی شخص کی زمانت لے لی جس کو تم جانتے نہ تھے اور پتا ہے وہ اب کیا آئے گا اسی طرح معلوم ہے تو چلا گیا کہ اگر میں جاؤں گا تو سامنے میری موت ہے میرا قتل ہے اب تجھے قتل ہونا پڑے گا حضرت ابو ذر غفاری نے کہا ہاں لوگوں میں انہیں زمانت تو لی ہیں میں قتل ہو جاؤں گا اگر وہ نہ آیا تو یہ باتیں بھی ہو رہی تھی کہ دور سے کوئی آتا ہوا دکھائے دیا تھوڑی دیر کے بعد وہی شت جس نے وعدہ کیا تھا دیکھے وعدہ کی پاسداری کا حال دیکھے جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیسرے دن امانت دے کر واپس آدھا ہوں گا تھوڑی دیر کے بعد دربار میں حضر ہو گیا فاروق عظم کے دربار میں آ گیا حضرت عمر نے حکم سنا دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ باپ کا قاتل ہے اس کو قتل کیا جائے تو اس کو جب قتل کیا جانے لگے جب اس کو لے جانے لگے تو حضرت عمر فاروق عظم نے ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ ابو ذر ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ اجنبی شخص ہے تم اس کو جانتے نہ تھے اور کوئی معمولی زمانت تو نہیں تھی یہ قتل کی زمانت تھی یہ موت کی زمانت تھی تم نے ایک اجنبی کی زمانت کیسے لے لی جسے تم پہچانتے نہ تھے حضرت ابو ذر نے کہا کہ اے امیر المؤمنین بات یہ ہے یہ ایک اجنبی ہے میرے محبوب کی شہر میں آیا ہوا ہے اور یہ میرے محبوب کی شہر میں فریادی بن کر آیا ہے اور زمانت کا مطالبہ کر رہا ہے اس کا جاننے والا پہچاننے والا پورے شہر میں کوئی نہیں ہے ایک فریادی بن کر آیا ہے دیکھ رہا ہے کوئی میں زمانت لے لے اے امیر الممنین اگر میں اس کی زمانت نہ لیتا تو لوگ یہی کہتے کہ مصطفیٰ کے شہر میں میرے آقا کے مدیرے میں ایک فریادی فریاد کر رہا تھا ایک شک اجنبی زمانت مانگ رہا تھا پورے مدیرے میں کوئی زمانت دینے وارا نہ تھا کوئی زمانت لینے وارا نہ تھا میں نے حضور کے شہر کا اعترام کیا کہ حضور کا شہر ہو کوئی یہ کہے کہ مصطفیٰ کے شہر میں میرے آقا کے شہر میں کوئی زمانت لینے کیلئے تیار نہیں اس وجہ سے میں نے سوچا گردن تو کٹانا گوارا ہے لیکن تاریخ میں دھبا نہ لگنے دوں گا مصطفیٰ کے غلام ایک اجنبی کی زمانت نہیں لیتے حضور کے شہر کے رہنے والے حضور کے غلام کی زمانت نہیں لیتے اس وجہ سے میں نے اس کی زمانت نہیں لیتے پھر فاروق آزم نے پوچھا اے اجنبی تو بتا تو نے وعدہ کیا تھا تین دن کے بعد آ جاؤں گا تجھے پتا ہے کہ سامنے تیری موت ہے تو کیوں آ گیا تو چاہتا تو نہ آتا تجھے کوئی جانتا بیٹا تھا تو کیوں آ گیا اب دیکھے وعدہ کی پابندی وہاں لوگ موت کا وعدہ کرتے ہیں تو بھی پہنچ جاتے ہیں ہم ایک معمولی وعدہ کرتے ہیں جس میں کوئی مشقت نہیں ہے تو ابھی ہم وعدہ خلافی کر دیتے ہیں سبق لینا چاہئے نصیت حاصل کرنا چاہئے اس شخص نے وعدہ کیا تھا قتل کا اسے قتل ہونا ہے تابق آ گیا اگر وہ چلا جاتا نہ آتا کوئی جانتا بھی نہ آتا کوئی پوچھتا بھی نہ اسے لیکن اس نے وعدہ کیا تھا جب حضرت عمر نے اس سے پوچھا اے جنبی بتا تو کیوں آ گیا اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین چونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا کیا کہا ہم نے وعدہ کیا تھا اور ہم ایک